بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے بندے کے لئے سمجھنا مشکل ہوتے ہیں کہ ہم انہیں یوز کیسے کریں نا تو اس کے لئے اس کا میں نے سوچا کہ اس کا سلوشن بتا دو کہ ہم اس کو کلاسک موڈ میں چینج کر کے کیسے ایسلی استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے کام کی طرف پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اسے ہم کہتے ہیں ریپن ہم اسے کلوز کر کے اس کو کلاسک موڈ میں لے ابھی ہے اس کا آٹو کٹو یہ ہے درافٹنگ انیمیشن موڈ اور اس میں باقی ورکسپیس بھی ہوتی ہیں تو اس لئے ہم اس کو تھوڑا دیکھیں گے کہ ہم اس کو کلاسک موڈ میں لے کے آئیں گے اس کے لئے کمانڈ ہوتی ہے ریپن یہ ریپن آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کمانڈ یہاں پر بیار یہ ورکسپیس آ رہی ہے اگر ورکسپیس سیٹنگ ہم دیکھیں تو آپ کے پاس دیکھیں یہ شو ہو رہی ہے درافٹنگ انیمیشن اور اس میں 3D بیسک 3D موڈلنگ سیر ایز کرانٹ ورکسپیس سیٹنگ اگر ورکسپیس س سیٹنگ میں بھی ہم جائیں تو بھی ہمیں اس میں کلاسک نہیں ملتی تو بہتر دوست اس چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو کلاسک موڈ میں کیسے لائیں جو جس طرح ہمارے پرانے ورژن ہیں دو آزار دس دو آزار نو تیرہ آٹھ سات یا باقی ورژن جو پرانے ہوتے ہیں اس میں کلاسک موڈ ہوتا تھا ابھی جو نئے ورژن ہیں ان میں درافٹنگ انیمیشن 3D موڈلنگ یہ ورکسپیس ہیں اس میں جو کلاسک موڈ ہے وہ انہوں نے نہیں ڈالا ہوتا ہے تو ہمیں اب ہم دیکھیں کہ ہم چینج کریں گے اس کو کلاسک موڈ میں لے کے آنگے تو اس کے لیے ہمارے پاس شارٹ کرتی ہوتی ہے ریبن کلوز کرتے ہم اس کو نا یہ دیکھیں ریبن میں نے اگر آپ پورا لکھیں یہ تھوڑا لکھیں تو یہاں لکھیں یا آپ یہاں پر کلک کر کے یہاں پر کمانڈ ہم ایکٹیف کرتے ہیں نیچے آ کے اس میں دیکھیں آپ آر آئی ڈبل بی او این ریبن لکھیں تو نیچے آپ کا دوسرے نمبر پر آ رہا ہے ریبن کلوز جب آپ ریبن کلوز پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے اوپر والے سیٹنگ ریبن کلوز ہو جائے گا وہ آپ کو سامنے شور نہیں ہوگا تو یہاں آ کر یہاں یہ آتی ہے نیچے پوری بار آتے ہیں جتنی کمانڈز ہیں اس کے لیئرز وغیرہ کلاڈ پر ویو پرافٹی سینڈر تو یہاں سب سے نیچے آ کے دیکھیں آ رہا ہے شو مینیو بار تو شو مینیو بار پر آ کے کلک کریں گے تو جتنی مینیو بار ہے اب ریبن تو نہیں آ رہی نیچے لیکن مینیو بار ساری آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے تو ہم جائیں گے ٹول میں ٹول میں جانے کے بعد ٹول بار پھر آٹو گیڈ آٹو گیڈ کے بعد جتنی بھی آٹو گیڈ کی کمانڈز وغیرہ ہیں وہ ساری اس کے سامنے شو ہو جاتی ہیں جو جو آپ لیئر شو کرنا جو جو آپ کمانڈز شو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ جہاں سے شو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جیسے ہم کریں گے دیمینشن تو یہ دیمینشن کی بار ہمارے سامنے آگئے ہم اسے اپنی جگہ سیٹ کر دیں اوپ پھر ہم ٹول پہ جائیں گے کلیک کریں گے ٹول بار پہ آٹو گیڈ پہ آکے دراغ دراغ پہ کلیک کریں گے تو دراغ جتنی کمانڈز ہیں وہ ہمارے سامنے شو ہو جائیں گی جو سب کے لیے آٹو گیڈ میں جتنی مینویل ضروری ہوتی ہیں جتنی بارس کو میں آپ کے سامنے اس کے بعد آتی ہے موڈیفائیڈ سب بارس جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے میں شو کروں گا موڈیفیکیشن کیونکہ آٹو گیڈ میں بیسک تین چیزیں بیسک ہوتی ہیں ایک ڈراغ کرنا ڈراغ کی ہوئی چیز کو موڈیفیکیشن کرنا اس میں اسے کوئی چینج کرنا اور ڈیمنشن دینا یہ تین آٹو گیڈ میں جس کی بیسک ٹریننگ میں یہ تین چیزیں اور یہ کمانڈز اگر آپ کلیرز کر لیتے ہیں یہ تین بار آپ کلیرز کر لیتے ہیں تو سمجھیں آپ آٹو گیڈ پہ کام کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ ہم بارے بارے آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بھی ہو گیا کہ آپ نے اس کو کلاسک موڈ میں کیسے لے کہنا ہے اور کلاسک موڈ سے پھر واپس آپ نے ریبن پہ کیسے لے کے جانا ہے اگر آپ کلاسک موڈ میں آئے ریبن میں نہ جانا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی کیا کریں گے آپ پھر سے وہ ریبن آن کریں گے اور آپ کا کلاسک موڈ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بارز شو کرنے کے لیے یہ کلاسک موڈ میں بھی آ گیا آپ کے ریبن ساری روز ہو گئی تو میرا خیال ہے ایک ساتھ میں ہم کمانڈز بھی کر لیتے ہیں کل ہم نے سرکل اور پولی گانو بنانا سکھی تھی پہلے ہم نے لائن سکھا یہ لائن جزئی قسم کی ہے پولی گانو ریکٹینگل سکھ لی سرکل آج ہم سکھیں گے آرک لینٹ یہ دیکھیں آرک تو آرک کی کمانڈ اگر آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ادلی تو بھی اس کے لیے ہمیں کیا ہوتا ہے تین پوائنٹ چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ تین نکتے نظر آ رہے ہیں تین پوائنٹ نظر آ رہے ہیں اس طرح یہ دیکھیں تین پوائنٹ آرک بن گئے آپ کہیں بھی آرک لگانا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی تین پوائنٹ ہیں فار ایک زیمپل یہ لائنیں ہیں میرے پاس ہمیں چاہتا ہوں کہ ان لائنوں کے درمیان میں آرک لگاؤں اور شارٹ کی اس کی کیا ہوتا ہے اس کی شارٹ کیٹ بھی کی بھی اے آر سی آرک انٹر کریں گے فاسٹ پوائنٹ سیکڑ پوائنٹ اور تھارڈ پوائنٹ تو دیکھیں تین پوائنٹ کو ملا کر ہماری آرک بن گئی تو آرک اور ابھی ہم بنائیں گے ایلپس تو دو دو کمانڈ سکھانا چاہوں گا تو اس آرک کی ڈیمنشن لینے کے لیے یہ جا کر ڈیمنشن بار میں آئے سب سے پہلے یہ آرزنٹل اور ورٹیکل ڈیمنشن کے لیے ہے جیسے آپ اس سے دیکھیں یہ ورٹیکل ڈیمنشن صرف ورٹیکل ہی دے گا جو سی بھی آپ کی آئے گی اور ڈیگنال کمانڈ لینے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آتی ہے آرک لینس کی ڈیمنشن یہ ہوتی ہے آرک لینس کی ڈیمنشن سیمپلی آپ نے آرک کے اوپر کلیک کرنی ہے اور یہ سیمبل آپ کو ٹوٹل آرک کی لینس بتا دے گا اس طرح دوسری کی بھی چیک کریں تو یہ دیکھیں اگر اس آرک کا آپ ریڈیس چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریڈیس ہوتا ہے ریڈیس یہ دیکھیں اس کا آپ کو وہ ریڈیس شوکار دے گا سیمپل اگر ڈائیا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس ریڈکار کو ڈائیا مکمل کریں تو آرک کی اور ڈائیا کی ڈیمنشن آپ کو اس طرح دے گا یہ دیکھیں کہ ڈائیا اس کے اتنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو ساتھ میں آپ کا یہ ہو گیا کہ آپ نے آرک لینس لگانے بھی سیکھ لی اور آرک لینس کی ڈیمنشن بھی سیکھ لی تو ڈیمنشن بار کے بارے میں بھی آپ کو پتا چل گیا اور آرک لینس کی ڈیمنشن کیسے لیتے ہیں یہ بھی اور ڈیمنشن بار کے بھی اس کا ڈیمنشن کیسے ہے تو اب ہم چلیں گے آگے اس کے آگے ہماری ایلپس اس کے بعد ایلپس کی کمارل ایلپس ایکشری انڈے کی شکل بینزی شکل کو بیزہ کو ایلپس انگریشن میں کہتے ہیں تو جیسے ہمارے پاس اگر دو سرکل ہیں ہم ان میں ایلپس لگانا ہے فار ایلپس ہم ڈیمنشن پر کام کریں گے ایک ہے ہمارے پاس دو سو ڈائے کا ایک ہے ہمارے پاس تین سو ڈائے کا سرکل اور ہم نے اس پہ ایلپس بنانا ہے تو ایلپس کی کمارل یہ دیکھیں یہاں پر ہم لے کے جائیں گے کلیک کریں گے اور ایلپس فاسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ اور ویل تو اس طرح ایلپس ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اس ایلپس کو شارٹ کٹ کی سے استعمال کریں گے شارٹ کٹ کی اس کی ہے ایل ایل ایلپس انٹر فاسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ اور سمار سرکل تو اس طرح ہمارے ایلپس یار ہو گئی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم نے دو کمارلز کر لی ہیں اب ایلس کی ڈیمنشن ہماری اس کے مطابق اگر ہم کناس چیک کریں تین سو اور دوسری سائیڈ دو سو تو ہنڈر بائی تھی ہنڈر کا ہماری ایلپس تیار ہو گئی تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا چینل پر سبکرائب کر لیں اور آئی کرنے کے ساتھ میں کلیک کریں بیل آئیکان پر تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ پر انفرمیشن آپ کی مسنا ہو اس کے ساتھ اجازت سبکرائب دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا اوست انیت اللہ اللہ حافظ